گستاخی آخر کیوں؟ ذرا سوچیں کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جس قدر جدت پسند ہو رہے ہیں اور مغرب جس برک رفتاری سے ترقی کے منازل تیہ کر رہا ہے اس دوران وہ کون سی تاغوتی طاقتیں ہیں جو دینِ مطین کی حرمت کو پامال کرنے میں مصروفِ عمل ہیں؟ کہیں شانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں گستاخانہ خاکے چھاپنے کا اختیار تو کہیں قرآنِ کریم کو عالمی سطح پر جلائے جانے پر بے حصی اور بہکلاہت کا منظر جا بجا تعلیمی اداروں میں فہشی پر مبنی لیٹریچر کی تشہیرِ عام اور طلباء کا سکوت افسوس کے آئے روز نت نئے تجربات جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ایمان کی جانچ کے لیے کیے جا رہے ہیں سے امتِ محمدیہ کا کثیر طبقہ لاعلم ہے جبکہ بعض افراد کا سکوت ایسے معاملات کو دینی جماعتوں کی ذمہ داری پر مبنی ہے ذرا سوچیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کس دین کے پیروکار ہیں آپ کس نبی کی امت ہیں اور کس نبی پر ایمان کو اخروی کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں وہ کون سا آسمانی صحیفہ اور کتاب ہے جو آج تک اپنی اصل پر موجود ہے اور آپ کس کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اگر ان تمام سوالات کے جوابات سے آپ کا دل اور دماغ آگا ہے تو پھر کمی کہاں ہے ہاں کمی ہے تو ہمارے قوت ایمان میں ہے یقیناً یہ امتِ مسلمہ کی آزمائش ہے کہ وہ دینِ مطین کی حرمت پر کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں اگر ایسے حالات میں خاموشی کو اخلاقِ حسنہ سمجھا جانے لگے تو یہ ملی غیرت میں کمی اور دین سے دستبرداری کی علامت ہے ناظرینِ محترم یاد رکھیں جب تک دنیا قائم ہے اور افکار کی جنگ باقی ہے ایسے فتنے آئے روز ہماری ایمانی آزمائش بن کر ابرتے رہیں گے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے اور تا عبد رہے گی کہ ہم خود اور اپنی آنے والی نسلوں کو اولاً دین کی اساس سے آگاہ کریں اور انہیں دینِ حدود اور قیود کا علم بردار بنائیں اور ثانیاً ایسے حالات میں کیا طرز و طریقہ اپنانا چاہیے سے بھی اپنی قوم کی اخلاقی تربیت کریں میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اخلاقی تربیت گاہیں جن میں والدین اور اسادزہ کا نمائع کردار ہے دورِ حاضر میں کہیں تو بے بس نظر آتے ہیں تو کہیں اپنی ذمہ داریوں سے فرار میں ہر اس شخص سے جو معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والا ہے اور اس کو چاہنے اور اقتدا کرنے والوں کی کم یا زیادہ تعداد بھی موجود ہے وہ کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں احتجاجی مظاہریں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دین کی طرف کسی بھی طرز میں اٹھنے والی میلی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے خاک کی نظر کریں یونیورسٹیز اور کالیجز میں ایسے اسلام مخالف اور فہش لیٹریچرز کے خلاف طلباء میدان عمل میں آئیں اور ایسی کتب و مجلات پر پبندی آئیت کروائیں تاکہ وہ زہر جو جدت اور مورڈنیزم کے نام پر ہمیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو دیا جا رہا ہے سے ہم بچ سکیں اور دین اسلام کی حدود اور ان کا عدب تعدیر قائم و دائم رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے آمین بی جاہن نبی الامین